راجدھانی بھوپال کے مہلہ تھانے میں پدست ایسائی کرشمہ رضاوت کا تھانے میں گودھ بھرائی کی رشم ادا کی گئی ہے اور اس کے لئے تھانے کو گوباروں اور پھولوں سے سجایا گیا ہے وہیں کسی نے ماں اور بھائی کی بھومی کا نبھائی اور پوری پرمپرہ ریتی ریباج کے ساتھ گودھ بھرائی کی رشم ادا کی گئی ہے دراصل مہلہ ایسائی نے جب میٹرنیٹی لیو مانگی تو ترنت ہی چھٹی شہر سے سویکار کر لی گئی ہے ساتھ ہی اسے تھانے کے اسٹاپ نے بھاب ناتمت بدائی دی گئی ہے ایسائی کرشمہ رضاوت مہلہ تھانے میں پدست ہے آٹھ مہینے کی گرب بھتی ہوانے کے چلتے ماترتب عبقائش کے لیے آبیدن دے دیا تھا چھٹی کا آبیدن تو سویکارت کر لیا گیا ہے ساتھ ہی اسٹاپ نے ایسائی کے آگن میں کلکاریاں گوجنے کے پہلے ہی اس کی گودھ میں خوشیاں بھر دی ہے آنن فانن میں تھانے کو پھولوں رنگین گوباروں سے سجا دیا گیا تھانے کا اسٹاپ ایسائی کے ناتے رشتہ دار بن گئے ایسائی رنجنا رغبنشری نے کرشمہ کی ماں کی بھومی کا نبھائی تو سپاہی پردیف شرما کرشمہ کا بھائی بن گیا اسٹاپ کے انہیں لوگ بھی رشتہ دار بن گئے ٹی آئے دھربے نے کرشمہ کا ہاتھ پکڑ کر مائکہ بن چکے تھانے میں پریبیش کر آیا ہے موسیقی